یہ سایہ چودہ مباب کیونکہ خداوند یاکوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یاکوب کے گھرانے سے مل جائیں گے اور لوگ ان کو لاکار ان کے ملک میں پہنچائیں گے اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا ملک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشکت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راہت بخشے گا تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا آسا توڑ ڈالا وہی جو لوگوں کو کہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غزب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا ساری زمین پر آرام اور اسائش ہے وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں ہاں سنوبر کے درخت اور لبنان کے دودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا پاتال نیچے سے تیرے سباب سے چمبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانت آجز ہو گیا تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں تیری شان و شوقت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا تو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی انچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی ماند بنوں گا لیکن تو پتال میں گھڑے کی تہہ میں اتار جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دیں جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ آرام کرتے ہیں لیکن تو اپنی گھوڑ سے بہر نکمی شاخ کی ماند نکال پھینکا گیا تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھے دے گئے اور گھڑے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی ماند جو پاؤں سے لتاری گئی ہو تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا کیونکہ تُو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رئیت کو قتل کیا بدکرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روی زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں کیونکہ رب الفاج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کار ڈالوں گا خداوند کا فرمان ہے رب الفاج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی مراس اور طلاب بناوں گا اور میں اسے فنان کے جھالو سے صاف کر دوں گا رب الفاج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا میں اپنے ہی ملک میں اصور کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں کو اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا تب اس کا جوہ ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندوں پر سے تلے گا ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے کیونکہ رب الفاج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اسے کون رکے گا جس سال آخذ بادشاہ نے وفاد پائی اسی سال یہ بارے نبوت آیا آئے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹس ٹوٹ گیا کیونکہ سامپ کی اصل سے ایک ناغ نگلے گا اور اس کا پھل ایک اڑانے والا آچھی سامپ ہوگا تب مسکینوں کے پلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے پر میں تیری جڑ کال سے برباد کروں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے آئے پھاٹک تو وہاں بھیلا کر آئے شہر تو چلا آئے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی کیونکہ شمال سے ایک دھوہاں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا اس وقت قوم کے قاسدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خدا انہیں نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے موسیقی موسیقی